موسیقی آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہفتہ وار پیشنگوئی چھے نومبر تا بارہ نومبر دو ہزار تئیس ناقابل یقین پیشنگوئیاں زیادہ قریبی تعلق کی شدید خواہش اور بہت زیادہ رومانویت بسم اللہ رامان نرحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹرولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول ایک سٹرولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں چھے نومبر تا بارہ نومبر دو ہزار تئیس ہفتہ وار پیشنگوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا جو چھے نومبر دو ہزار تئیس بروز سوموار سے شروع ہو رہا ہے سوموار چھے نومبر کو دن کا آغاز باطل چاند سے ہوتا ہے این باطل وہ وقت ہے جب چاند ایک برج سے دوسرے برج میں جانے کے لیے تیار ہو یہ دوسرے سیاروں کے لیے کوئی پہلو نہیں بنا رہا ہے اس لیے سیاروں کی کوئی سرگرمی نہیں ہے اور اس لیے آپ کو کوئی بڑا نیا پروجیکٹ شروع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ توانائی فلیٹ اور غیر پیداواری ہے اس لیے چاند کے باطل ہونے کے دوران صرف معمولات پر قائم رہیں کچھ مطالع کریں کچھ غور و فکر کریں بس اپنی زندگی میں کوئی اہم نیا پروجیکٹ نہ شروع کریں چاند کے باطل ہونے کے بعد یہ برج سنبولہ کے صفر درجے پر داخل ہوتا ہے برج سنبولہ بہت عملی، سمجھدار، زمینی برج ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب چاند پہلی بار برج سنبولہ کے صفر دگری میں دو گھنٹے تک رہے گا تو چاند سٹن کے مخالف اتصادم میں ہوگا اس لیے اب گیارہ بجھ کر انتالیس منٹ سے اگلے ایک آ دو گھنٹے تک اہم کاروبار نہیں کرنے چاہیے اور نہ ہی کوئی ودا کرنا چاہیے ساتھ ہی تخلیقی وینس دن کے پہلے نسط حصے میں طاقتور پیوٹو کے ساتھ ہم آہن ہے اور سمجھدار مرکری نپچون کے لیے بہترین پہلو میں ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں اور ہر برج کا سیسفک ہفتہ وار مختصر خلاصہ بیان کروں اگر آپ اس قسم کی ویڈیو سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے اب میں ہر برج کا سیسفک ہفتہ وار مختصر خلاصہ بیان کروں گی جو ہفتہ چھے نومبر تا بارہ نومبر دو ہزار تئیس تک ہے آئے برج حمل ایریز سے شروع کریں برج حمل یعنی ایریز اس آنے والے ہفتے میں اب سماجی تقریبات مذہبی تقریبات میں شرکت کریں گے ایک ہی وقت میں اب بہت سارے ایسے کام کریں گے جو بے نتیجہ ہوں گے اور وقت ضائع ہوگا آپ کو اپنے مزاج اپنے تزم عمل اپنے بلتاؤ اور اپنے کلام پر نظر رکھنی ہوگی آپ کو بہت سی رکاوٹوں چیلنجوں تاخیر و وقت کی بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ کسی مشترکہ منصوبہ یا شراکت داری میں شامل ہیں تو آپ کو زیادہ محتاط رہنا ہوگا اور کسی بھی قسم کے جھگلے اعتنازہ سے بچیں کسی بھی قسم کے زدی رویہ سے پرحیز کریں اور آس بات کوئی اقینی بنائیں کہ آپ کوئی غلط فیصلے انتخاب تو نہیں کر رہے ہیں پیٹ کی نچلے حصے کے کسی بھی مسئلے اپنے پیروں امرد اخواتین کی صحت سے متعلق کسی بھی مسئلے سے متعلق اپنی صحت کا خیال رکھیں دشمنوں سے کسی اختصم کا خوف ہو سکتا ہے آپ کو اور آپ کے ساتھی کو تکلیف ہو سکتی ہے آپ کو بہت سے گھریلو مسائل سے گزرنا پڑ سکتا ہے ہفتے کے وسط کے بعد عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا آپ کی زیادہ تر پیشہ ورانک کوششیں آپ کے لئے باوقار عجر لائیں گی لیکن اپنے آپ کو کسی بھی قانونی مسئلے کسی بھی تنازہ اور دلیل سے بچائیں کبھی کبھی آپ بہت پریشان ہو سکتے ہیں کسی بھی اختصم کے غیر ضروری تنازات عدالتی معاملات اور قانونی لڑائی سے پرہیز کریں اگر آپ پہلے ہی کسی تنازہ میں ہیں تو آپ فتح حاصل کریں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج سور یعنی تورس یہ آنے والے ہفتہ مالی لحاظ سے اچھا وقت لائے گا آپ کو ہر کام سے پہلے بہت جدوجہد کرنا پڑے گی اور وہ جدوجہد میتھی کامیابی میں بدل جائے گی آپ کو ماضی کی کوششوں کا سلا ملے گا لیکن اس سے پہلے آپ بلی رکاوٹوں تاخیر وقت کا زیادہ اور بہت ساری مصروفیات سے گزریں گے آپ کافی پریشان ہوں گے کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں اور کبھی اپنی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں گے آپ کو اپنی صحت اور تندرستی کا خیال رکھنا ہوگا دشمنوں کی وجہ سے بہران پیدا ہو سکتا ہے آپ خاندانی تعلقات کے چند اختلافات سے گزریں گے آپ فنس بھی اکٹھا کریں گے اگر آپ اس ہفتے کسی بھی سرکاری محکمے کے تحت کوئی امتحان دے رہے ہیں یا ٹیسٹ کا امتحان دے رہے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ کو اصل میں ترقی دی جائے گی معاشرے میں آپ کی پوزیشن میں اضافہ ہوگا آپ کے دوست، بزرگ، خاندان کے افراد کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے ہو سکتا ہے آپ ذاتی خوشی اور خاص شخص کی صحبت کی بھی توقع کر سکتے ہیں آپ کسی بہت خاص سے ملنے کی توقع بھی کر سکتے ہیں صحت ٹھیک رہے گی آپ میں سے اکثر اپنی خواہشات کو پورا کریں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج جوزہ یعنی جمنائی اس آنے والے ہفتے میں آپ کی علم اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا آپ کی محنت اور عظم سے آپ اپنے بہت سے مسائل اور پیچھدگیوں کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی اپنی ذہانت کو بروے کار لاکر آپ کمائیں گی سپیریئر آپ کو فضل عطا فرمائے گا خاندان کی طرف سے آپ کو سکون حاصل ہوگا آپ نام، شہرت اور اپنی خواہشات کو پورا کریں گے کسی بھی امتحان میں آپ کو کامیابی ملے گی اخراجات بڑھ سکتے ہیں آپ کی پڑھائی میں خلل پڑھ سکتا ہے آپ اپنے آپ کو جائداد اور وراثت کے جھگلوں میں ملوث نہ کریں ورنہ تناہوں میں رہیں گے عام طور پر آپ کو سکون ملے گا آلہ حکام سے فائدہ ہوگا پیٹ اور سینے کے مسائل آپ کی پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور بہت سارے اچھے کام انجام دیں گے آپ نام اور شہرت حاصل کریں گے اور اپنی طاقت اور ذہانت کے بلبوتے پر آپ بہت سے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے آپ اپنی کوشش سے خوشحالی حاصل کریں گے اور تمام راحتوں سے مالا مال ہوں گے لیکن آپ کو کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ نہ ہوگا اس خاص ہفتے اپن ایک عمال کی انجام دہی میں کامیاب ہوں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے بلج سرطان یعنی کینسر اس آنے والے ہفتے میں آپ کو آپ کی کوششوں اور محنت کا سلام ملے گا آپ خوشحالی حاصل کریں گے برا کرم ذاتی اور پیشہ ورانہ تعلقات کے ساتھ قانونی جنگ کی لنک سے ہوشیار رہے آپ کو آمدنی کے وسائل ملیں گے آپ کا غیر ملکی منصوبہ آگے بڑھے گا پیراماؤنٹ میں آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں آپ کے خاندان کو تکلیف ہو سکتی ہے آپ کو زمین اجائیداد اگاری کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے آپ اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ کسی اختصم کا تنازع پیدا نہ کریں پیٹ میں درد ہو سکتا ہے سرکاری ملازم کا اپنے افسران سے جھگڑا ہو سکتا ہے آپ کی جگہ بدل سکتی ہے آپ اپنے پیاروں سے الگ ہو سکتے ہیں آپ کو کسی اختصم کے مسائل ہو سکتے ہیں ذہنی سکون مشکوک ہو سکتا ہے سفر آپ کی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے لیکن سپیریئر آپ کو فضل عطا فرمائے گا آپ جائیداد اکارہ دونوں خرید سکتے ہیں اخراجات میں اضافہ ہوگا کوئی حتمی اقدامہ فیصلہ انتخاب کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں آپ کی کوششوں کا صلاح ملے گا آپ خوشحالی حاصل کریں گے لیکن آپ کو خوشحالی کے لیے سخت محنت کرنی ہوگا آپ کو قوائد اور زوابط پر سختی سے عمل کرنا ہوگا لیکن آپ کو کوئی بھی انتخابہ فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچنا ہوگا میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے بلج اصد یعنی لیو اس آنے والے ہفتے میں آپ بڑی پیچیدگیوں پریشانیوں اور چیلنجوں سے گزر رہے ہوں گے اپنے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ اپنی بات چیت اور معاملات کے بارے میں محتاط رہے ہیں آپ کو بڑی رکاوٹوں، تاخیر، تناؤ اور عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جسے آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے آپ کا مزاج غالب ہو سکتا ہے کچھ غیر ضروری اخراجات کی وجہ سے آپ کو اپنی جارہیت اور ارنا کے حوالے سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ غلط بات چیت کرنے سے چوکس رہنا ہوگا آپ کو اپنے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ اپنی بات چیت کو بہتر بنانا ہوگا جوش و خروش میں اضافہ ہوگا امدہ ابلاغ کی وجہ سے نام و شہرت اور عزت میں اضافہ ہوگا آپ اپنے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ رابطے میں جتنی محنت کریں گے اتنا ہی اپنام اور شہرت حاصل کریں گے اور اپنے مسائل کو حل کریں گے صحت اچھی رہے گی آپ اور آپ کے ساتھیوں کے درمیان اخاندان کے افراد کے درمیان کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جیسے ایک بھائی اور بہن آپ نے بہت ساری نئی سرگرمیوں میں بہت محنت کی ہے جس کا حصول ہوگا اور اقم کے وسائل پر اددہ ہوں گے سرکاری کام میں کامیابی ملے گی آپ کی حیثیت بڑھ جائے گی آپ اصاسیں حاصل کریں گے آپ اپنے مخالف پر غلبہ حاصل کریں گے اعلیٰ حکام کی طرف سے کسی قسم کا احسان ہو سکتا ہے آپ کی زیادہ تر خواہشیں پوری ہو جائیں گی کوششوں سے کامیابی ملے گی آپ کا اعتماد اور حمد بڑھے گی اگر آپ کسی قانونی چارہ جوئی سے گزر رہے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ کی زیادہ تر کوششیں اجر کامیابی اور خوشحالی لے کر آئیں گی لیکن اپنی بات شیط کو دیکھیں مواصلات میں کسی بھی انہا جارہیت کی سرمایہ کاری سے گریز کریں جتنا آپ شائستہ قابل بنیں گے اتنا آپ دل جیتیں گے اتنا ہی آپ ترقی پسند ہوں گے اپنی طاقت کے ساتھ آپ بہت سے منفرد کام انجام دے رہے ہیں بہت اچھے عمال مقبولیت نام اور شہرت حاصل کر رہے ہیں میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے بلچ سنبولہ یعنی ورگو اس آنے والے ہفتے میں آپ کو بہت سی رکاوٹوں اور غیر ضروری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو اپنا زیادہ تر نامکمل کام مکمل کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ آپ کوئی نیا کام شروع کریں آپ کو بہت سارے مواقع ملے گے آپ کے اخراجات بڑھیں گے آپ کا حریف آپ کی تانگی کھینچے گا آپ اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے درمیان تعلقات کے کسی تنازات سے آگاہ رہیں اپنے اور اپنے ساتھی کے درمیان کسی بھی اختصم کی غلط فہمی سے بچیں آپ کو سبر، آجزی، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا جتنا آپ زدی، جارہانہ، کابو سے باہر، بدمزاج، موڈی بنیں گے اتنا ہی آپ اپنے آس پاس کی ہر چیز کو برباد کر دیں گے اخراجات بڑھیں گے خاندان کے افراد کے ساتھ اپنے تعلقات اور اپنی صحت کا خیال رکھیں مختلف قسم کی مایوسی ہو سکتی ہے آپ کو آنکھ میں انفیکشن ہو سکتا ہے دشمن و آلہ حکام کے کسی بھی قسم کے خوف سے بچیں ساتھی کی صحت خراب ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کے غیر متوقع چیلنجوں سے ہوشیار رہیں آلہ اتھارٹی کسی اختصم کی سزا دے سکتی ہے آپ کو چوری اور دھوکہ دہی سے بچنا ہوگا کچھ رکم زائے ہو سکتی ہے خاندان کے افراد کے درمیان غیر ضروری تنازات سے بچیں آپ کو چھپا ہوا خزانہ ملے گا میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے بلج میزان یعنی لیبر اس آنے والے ہفتے میں آپ بہت اچھے کام کریں گے اور مقبولیت حاصل کریں گے بہت سارے قابل احترام لوگ آپ کی طریف کریں گے اور آپ بہت سارے اچھے کام انجام دے کر فیصلہ ساز کی طرف سے عزت حاصل کریں گے آپ کو بہت سے چیلنجز پریشانیوں اور مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ کی سوچ سے زیادہ ہوں گے اپن حالات سے بھاگ نہیں سکتے آپ کو انہیں قبول کرنا ہوگا کبھی کبھی آپ آرام کے زون سے باہر محسوس کریں گے آپ کا خرچ آپ کی سوچ سے زیادہ ہو سکتا ہے صحت کے لحاظ سے اپنی توانائی کا خیال رکھی اپنے موت کی تبدیلیوں کا خیال رکھی کبھی کبھی آپ بہت زیادہ بدنزاج مایوس، ناراض اور مایوس ہو سکتے ہیں کبھی کبھی حالات میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے کبھی کبھی آپ کو کام کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کچھ نہیں آتا آپ ساتھ والے سے متاثر ہوں گے آپ بہت زیادہ بے سبری کا مظاہرہ کریں گے اور اپنا رد عمل ظاہر کریں گے آپ بہت اچھے کام کریں گے آپ گھر کی تعمیرہ تضہین و آرائش کریں گے آپ بہت سارے خیراتی کام کریں گے حیصلہ ساز آپ کی حمایت کرے گا آپ دولت کی طرف متوجہ رہیں گے اپنی صحت کا خیال رکھی آپ بیرون ملک سفر کریں گے آپ مشکل حالات سے گزریں گے زیادہ پرجوش ہونے کی کوشش نہ کریں بس اپنے آپ کو پرسکون کریں اپنے ساتھی کی صحت کا خیال رکھی آپ حد سے یا چھوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں لہذا آگاہ رہ ایک نئی کاروباری دلچسپی آپ کے راستے میں آئے گی ذہنی طور پر آپ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ہم اہنگی اور خوشی ہوگی اور اپنی ذہانت کے ذریعے آپ اپنے بہت سے مسائل حل کرنے اور اچھی کمائی حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے بہت سے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے کبھی کبھی آپ کے اپنے لوگ آپ کے جھگلے کا ذریعہ بن سکتے ہیں پیشہ ورانہ دلیل ذاتی جھگلے اور تنازات سے آگاہ رہیں اور کسی بھی صورتحال میں زیادہ رد عمل ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج اکرب یعنی سکورپیو اس آنے والے ہفتے میں آپ کو بہت ساری خاندانی اور مالی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کے اخراجات آپ کے تصور سے زیادہ ہوں گے اور آپ تناؤں محسوس کریں گے آپ بہت کوششیں کریں گے لیکن آپ کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہوگا کسی تیسر فریق کے بہت زیادہ اثر اور اسوخ کی وجہ سے آپ خاندانی تعلقات کے بہت سے مسائل پیچیدگیوں جھگلوں تنازات اور بحث سے گزریں گے آپ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر محسوس کریں گے آپ کو کافی پیشاہ ورانا جیدو جہد مالی جیدو جہد اور پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا آپ کے پاس آمنی کے وسائل تو موجود ہوں گے لیکن کسی حادثے، جرمانے، سزا، غیر متوقع چیلنجوں، مسائل اور پریشانیوں سے بچیں آنکھ، اثر درد اور پیٹ میں تکلیف اور نیند کی کمی کے حوالے سے صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں آپ بہت پرجوش ہوں گے اخراجات بڑھ سکتے ہیں اپنی ساکھ پر توجہ دے کسی جرمانہ، سزا کی وجہ سے رقم ضائع ہو سکتی ہے آپ کا ورپن میں مخالف اور علاہ حکام سے کافی پریشانی ہوگی اور اخراجات اور کرزیں بڑھ سکتے ہیں آپ بیرون مک جا سکتے ہیں لیکن کسی وقت آپ کمفرٹ زون سے باہر ہو جائیں گے کوشش کریں کہ بہت زیادہ کرز نہ اٹھائیں جو آپ ادا نہ کر سکیں آپ کسی غلط کام میں ملوث ہو سکتے ہیں کسی بھی قسم کی سزا اور جرمانہ سے بچیں آپ کو پیسے کی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنے مالی فیصلے، انتخاب کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں فضول خرچی سے پرہیز کریں میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج کوس یعنی سیجٹریس اس آنے والے ہفتے میں اگر آپ کا کوئی مخالف ہے تو آپ ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے آپ اپنی علمیت اور مہارت کے سیٹ کو اپگریڈ کریں گے صحت مضبوط ہوگی آپ دستکاری اور موسیقی میں دلچسپی لیں گے اور آپ کے علمی مہارت کے سیٹ کو اچھی طرح سے سراہ جائے گا آپ اپنی علمیت اور مہارت سے کچھ باوکار حاصل کریں گے اگر آپ فنکار ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگ آپ کے اخراجات بڑھیں گے آپ بہت زیادہ تناؤں سے گزریں گے آپ کو بہت مایوسی ہوگی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے بہت سارے منصوبہ معمول پر آ جائیں گے آپ بہت ساری سماجی اور مذہبی تقریب میں شرکت کریں گے آپ کو اپنی صحت اور تندرستی کا خیال رکھنا ہوگا کسی بھی قسم کی جلد بازی سے بچیں وہمہ علچن سے بچیں توجہ کی کمی کی وجہ سے متعلے میں خلل پڑھ سکتا ہے آپ کے پروجیکٹ میں خلل پڑھ سکتا ہے نیا منصوبہ آئے گا لیکن وقت کے اس مرحلے میں آپ اپنی کوششوں سے اپنے کسی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں آپ کی آمنی میں اضافہ ہوگا سپورٹ حاصل ہوگی آپ کی حیثیت بڑھ جائے گی آپ اپنی خواہش پوری کر سکیں گے آپ کو پیشا ورانا کوششوں کا بہت اچھا سلا ملے گا پیسہ بڑھ جائے گا حیثیت بڑھ رہی ہوگی اور آپ کافی مصروف اور متحرک ہوں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے بلج جدی یعنی کیپرکور اس آنے والے ہفتے میں آپ ایک ایسا روتبہ حاصل کر لیں گے جس سے آپ کسی پیشاور تنظیم کی قیادت کر سکیں گے آپ اگھرتی ہوئی حیثیت، لوکار اور عزت حاصل کریں گے خاندانی حالات پہلے سے بہتر ہوں گے لیکن دشمنوں سے ہوشیار رہیں آپ کو بہت سے خفیہ دشمنوں نے گھیرا ہوگا اخراجات بڑھ سکتے ہیں آپ کے زیادہ تر غیر ملکی منصوبے ترقی پر ہوں گے آپ کی جاری جدوجہد کامیابی میں بدل جائے گی آپ کو دولت ملے گا پیشاورانہ زندگی کے حوالے سے بلندی ہوگی عام ترقی ہوگی اتھارٹی معاون ہوگی اور تر زندگی کے حوالے سے رہت ملے گی آپ اپنے بہت سے دشمنوں اور مخالفین پر غلبہ حاصل کر سکیں گے آپ کی طرف سے لیا گیا فیصلہ بہت دانشمندانہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں کامیابی ہوگا خواہش پوری ہو جائے گی اور پیسہ حاصل ہوگا اور آپ کے پیشے، حیثیت، وکار اور عزت میں اضافہ ہوگا ان لوگوں کو فائدہ ملے گا جن کے پاس طاقت ہے صحت پہلے سے بہتر ہوگی ماضی کی سرگرمیوں کی وجہ سے اب تنازات کا مرکز بن سکتے ہیں پیشہ ورانہ اروج ہوگا آپ بہت سارے اچھے کام کریں گے جلد بازی میں فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کرے بعض اوقات وہ لوگ جو آپ پر اختیار رکھتے ہیں آپ کی پیشانی کا سبب بن سکتے ہیں اپنی رہائش کے بارے میں اپنی پیشہ ورانہ ملازمت کے حوالے سے کوئی بڑی تبدیلی کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اب مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج دلو یعنی اکوریس اس آنے والے ہفتے میں اب خوش قسمتی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں گے سفر منافع بخش رہے گا آپ کو کام کرنے میں کامیابی ملے گی آپ کی پیشہ ورانہ حیثیت وکار اور عزت میں اضافہ ہوگا آپ کو بہت سی رکاوتوں تاخیر اور وقت کے زیاد سے گزرنا پولے گا سر دلد اور آنکھ کے انفیکشن سے آگاہ رہے آپ کو اپنے مزاج، تزعمل اور سلوک کو دیکھنا ہوگ آپ کے اخراجات آسمان پر ہوں گے آپ کو ذہنی سکون، خوشی اور اتمینان حاصل نہیں ہوگ آپ بہت سارے نیت کاموں میں شامل ہوں گے اس دوران کیا جانے والا کوئی بھی سفر آپ کو بہت فائدہ دے گا اور آپ کو سکون ملے گا آپ کو عالی افسران کی طرف سے احسان ملے گا آپ کو کسی اختصم کی مایوسی بھی ہو سکتی ہے سفر کا موقع آپ کے پاس کسرت سے آئے گا اور کسی وقت آپ کے اپنے لوگ آپ کے جھڑے کا ذریعہ بن سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہو جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک نیا پروجیکٹ سامنے آئے گا آپ بہت سارے شاندار کام انجام دے رہے ہیں اور بہت سارے پیشاورانہ نیک ورکنگ، ذاتی نیک ورکنگ بنا رہے ہیں آپ کو ساتھی سے بہت زیادہ تعاون اور فائدہ حاصل ہوگا اور یقینی طور پر فیصلہ ساز آپ کو عزت بخشے گا کسی کے بارے میں حتمی رائے بنانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں کوشش کریں کہ کسی کے بارے میں زیادہ تنقید نہ کریں آپ اپنے ازاد کاروباری وینچر میں ترقی کریں گے بہت سارے اچھے کام انجام دیں گے اور اچھی قسمت حاصل کریں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج ہوت یعنی پائیسیز اس آنے والے ہفتے میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی اور مالی فائدہ ہوگا لیکن آپ پیچیدہ اور مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں گے آپ کو سوچنا ہوگا اور آگے کی منصوبہ بندی کرنی ہوگا آپ بہت سی رکاوٹوں، تاخیر، چیلنجوں، پیچیدگیوں اور وقت کے زیاد سے گزر رہے ہوں گے ہر پروجیکٹ جس سے آپ گزریں گے اس میں رکاوٹیں ہوں گی آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ چیلنجز اور پیچیدگیوں سے گزر رہا ہے یہ آپ کے لیے آزمائش کا وقت ہے آپ کو ہوشیار اور چکنا رہنا ہوگا آپ کے زیادہ تر اخراجات عیشو عشرت اور ترز زندگی پر ہوں گے آپ کو کسی قریبی سے بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا گھر میں جھگڑا ہوگا صحت کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے پیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں ساکھ کا نقصان ہو سکتا ہے مالی نقصانات سے آگاہ رہی پیشا ورانہ نقصانات سے بچیں کوئی حتمی فیصلہ انتخاب کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں آپ کو کسی اختصم کی صحت کا مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اپنی صحت کا صحیح خیال رکھنا ہوگا آپ کو اپنی گھریلو زندگی سے متعلق ایک پوشیدہ مسئلہ کو حل کرنا ہوگا اپنے اور اپنے آسپاس کے لوگوں کے درمیان مناسب رابطہ قائم کرنا ہوگا آپ بہت سارے خفیہ تناؤں کی وجہ سے پریشان ہوں گے آپ کے خفیہ دشمنہ مخالفین آپ کے لئے کافی پریشان کن ہوں گے آپ کو اچھی طرح سے سوچنا ہوگا حکمت عملی بنانا ہوگی کہ آپ اپنے مخالفین یا دشمنوں سے کس طرح نمتنے جا رہے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھی دھوکہ دہی یا قانونی مسئلہ ایچوری کی وجہ سے رقم ضائع ہو سکتی ہے جگہ کی تبدیلی ہو سکتی ہے اب صحت کے بہت سے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں آپ بہت زیادہ خفیہ تناؤں کا شکار ہیں لیکن کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سوچنا ہوگا آپ کو چھپی ہوئی دولت مل سکتی ہے جو آپ نے کمائی نہیں ہے اس چھپی ہوئی دولت کی وجہ سے آپ کے مالی حالات بہتر ہو سکتے ہیں آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ کیسے بات چیت کرتے ہیں گھر میں اپنی بات چیت کو بہتر بنائیں اور گھر میں پیار اور محبت کا جذبہ پیدا کریں میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے اب میں ہفتہ چھے نومبر تا بارہ نومبر دو ہزار تئیس تک کا عمومی جائزہ جنرل اوورویو پیش کروں گی آئے چھے نومبر بروز پیر سے شروع کرتے ہیں پیر کے روز تخلیقی وینس طاقتور تبدیلی والے پلوٹو کیلئے ایک ٹرائن بنا رہا ہے بینس پلوٹو کی ہم اہنگی زیادہ قریبی تعلق کی شدید خواہش لاتی ہے یہ بہت زیادہ رومانویت کو بھی متحرک کر سکتا ہے لہذا اگر آپ کسی سے پہلی بار مل رہے ہیں اور آپ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو کوئی خیاس نہ کریں لیکن موجودہ تعلقات کے لیے بینس پلوپو واقعی ایک گہرہ تعلق لا سکتا ہے اس کے علاوہ مرکری نیپچون کے ساتھ بہترین پہلو بنا رہا ہے مرکری نیپچون واقعی آپ کے وزدان پر بھروسہ کرنے دوسروں کو متاثر کرنے آدب، فلموں، موسیقی سے متاثر ہونے کے لیے موضوع ہیں یہ وہ وقت بھی ہو سکتا ہے جب آپ واقعی اپنے ویجن کو دیکھ سکتے ہیں اور اس ویجن کو کیسے حاصل کرنا ہے یہ اس کے بارے میں پلان کر سکتے ہیں منگل ساتھ تاریخ کو چاند سمجھدار برج سنبلا میں جاری ہے کوئی اور سیاروں کے واقعات نہیں ہیں لیکن صبح ساتھ بچ کر تیس منٹ بجے سے دو گھنٹے تک چاند پر امید وسی جوپٹر کے ساتھ ہم آہن ہوگا لہذا منگل کے پہلے حصے میں اب زیادہ پر اعتماد، زیادہ پر امید محسوس کر رہے ہوں گے یہ طویل فاصلے کے منصوبے بنانے کے لیے اچھا ہے خاص طور پر صفی منصوبے یا تعلیمی منصوبے یا اشارت کے منصوبے بدھ آٹھ تاریخ کو چاند برج سنبلا میں جاری ہے دن کا پہلا حصہ صبح چھے سے آٹھ بجے تک چاند ترقی پسند، اخترائی، یورینس کے ساتھ ہم آہن ہوگا ذاتی طور پر یہ آپ کے معمولات سے باہر نکلنے اور کچھ دلچسپ خطرات مور لینے کے لیے بہت سازگار ہے اب ایجادات، پٹنالوجی، ترقی پسند خیالات کے لیے زیادہ کھلے ہو سکتے ہیں اب سے پہل چار سے شام چھے بجے تک چاند نیپچون کے مخالف ہوگا چاند دوسروں اور عام لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے نیپچون وہم اور تصورات کی نمائندگی کرتا ہے لہذا اس مخالفت کی وجہ سے آپ اپنے جذبات پر بادل ڈال سکتے ہیں اپلچھن کا شکار ہو سکتے ہیں آپ غیر مرکوز ہو سکتے ہیں یاد رکھیں یہ صرف ایک آ دو گھنٹے ہے اور وہ بھی گزر جائے گا لیکن سیاروں کا ایک بڑا واقعہ ہے جس کے بارے میں آپ کو محتاط رہنا پڑے گا دوپہر کے آخر میں ایک آ دو گھنٹے تک مرکری پلوٹو کے ساتھ ہم اہم ہوگا پلوٹو طاقتور تبدیلی کی توانائی ہے پلوٹو انڈرولڈا جو پوشیدہ ہے اس پر حکمرانی کرتا ہے اور مرکری وہ ہے جس میں آپ کی دلچسپی ہے آپ جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ کیا پڑ رہے ہیں اس لئے پلوٹو کے ساتھ ہم اہنگی میں مرکری نفسیات علم نجوم کے مطالعہ اور بہت زیادہ گہرے اندرونی کام نفسیاتی کام کرنے کیلئے واقعی سازگار دن ہے اور یہ تحقیق تفتیش اور زندگی کے اسرار کو تلاش کرنے کے لئے اچھا ہے جمعیرات نو تاریخ کو جیسے ہی ہم بیدار ہوں گے چاند برج میزان میں ہوگا کوئی اور سیاروں کے واقعات نہیں ہیں چاند مجموعی طور پر عام لہجے کی نمائندگی کرتا ہے اور برج میزان میں یہ زیادہ کوپریٹیو ہے پرسکون اور مہربان ہے برج میزان بہت ملنسار اور انصاف پسند ہے جمعہ ڈس تاریخ کو چاند سفارتی کوپریٹیو برج میزان میں جاری ہے لیکن سمجھدار مرکری سیٹرن کے ساتھ مربع اسخت زاویے میں ہونے والا ہے سیٹرن کا مطلب معاشیات آپ کا باز پابندی ہو سکتا ہے جب مرکری سیٹرن کو مربع کرتا ہے تو کچھ حقیقی مالیاتی کاروباری تاخیرہ مایوسی ہو سکتی ہے کمیونکیشنز زیادہ تناؤ کا شکار ہو جائیں گی آپ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر پا رہے ہوں گے مرکری آپ کے معاہدوں اور آپ کی توقعات کی نشاندے ہی کر سکتا ہے اور سیٹرن کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کمزور معاہدے ہو سکتے ہیں اور رابطے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن یہ صرف جمعہ کا دن ہے اس لیے شاید یہ بہتر ہے کہ صرف لیٹ جائیں زیادہ مستعدی سے کام لیں مزید ریسرچ کریں مطالعہ کریں مزید تیاری کریں کوئی اہم کاروباری فیصلے ازاتی وعدے نہ کریں بروز ہفتہ گیارہ تاریخ کو برج میزان میں چاند سبح سات بج کر چھ منٹ بجے سے سبح دس بج کر چالیس منٹ بجے تک صرف سالے تین گھنٹے سے کچھ زیادہ کیلئے باطل ہو جاتا ہے اور جب چاندین باطل ہو جاتا ہے تو یہ برج اقرب کے صفر بگری میں چلا جاتا ہے لیکن جب یہ برج اقرب کے صفر درجے پر ہوتا ہے تو یہ توانائی کے سب سے آسان بہاؤں میں ہوتا ہے جو کہ برج ہوت کے صفر درجے پر عملی سیٹرن کے ساتھ ٹرائن میں ہونا ہے برج ہوت پانی کا برج ہے برج اقرب بھی پانی کا برج ہے اس لیے وہ ہم اہنڈی میں ہیں تو کم از کم جذباتی طور پر عوامی لہجہ زیادہ سمجدار زیادہ زمینی زیادہ محفوظ محسوس کر رہا ہوگا یہ واقعی کاروبار پر بحث کرنے کے لیے ایک اچھا دن ہوگا ساتھ ہی ہمت والا مریخ ازاد یورینس کی مخالفت کرے گا آپ کو مریخ سے ہوشیار رہنا ہوگا جو کہ تمام تر آتشی بے صبر جا رہانا توانائی ہے لہذا بہت سارے غیر متوقع واقعات ہو سکتے ہیں جو بہت زیادہ بغاوت کو متحرک کر سکتے ہیں لیکن کچھ کاروباری پیشکش بھی غیر متوقع طور پر آ سکتی ہے لیکن مریخ یورینس کے ساتھ آپ کو سونا چاہیے اور اچانک فیصلے نہیں کرنا چاہیے اتوار بارہ تاریخ کو چاند برج اقرب میں جاری رہے گا کوئی اور سیاروں کے واقعات نہیں ہیں چاند دوسرے سیاروں کے لیے کوئی پہلو نہیں بنا رہا ہے اس لیے علم نجوم کے لحاظ سے یہ ایک پرسکون دن ہے لیکن برج اقرب میں چاند کے ساتھ عمومی احساس زیادہ نیجی ہونا زیادہ خود شناس ہونا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ رو کی تلاش کر رہے ہوں کیونکہ بس اسکرپیوں کی یہی توانائی ہے علم نجوم نفسیات کے لیے عمومی طور پر اچھا دن ہے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہے اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی